بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکہ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لکوڈ ڈو پراتھا جس میں نہ تو ہمیں آٹا گوننے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی روٹی بیلنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے یہ ایک دفعہ پراتھا بنا لیا نا تو آپ کو زیادہ لوازمات جو اس کے ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہیلڈی کیونکہ ہم اس میں چیزیں استعمال کرنے والے ہیں جو کہ بہت صحت کے لیے اچھی ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق جوڑنسی بھی آپ سبزیاں ڈالنا چاہیں یہاں پہ میں شیملا میرچ تین کھانے کے چمچ ڈال رہی ہوں تین کھانے کے چمچ بلکل باریک کٹی ہوئی گاجر ہے اور دو کھانے کے چمچ ہرہ دنیا اور تین کھانے کے چمچ بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہی پانچ کھانے کے چمچ بلکل باریک والی اور باری کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دوں گی اس میں اور اب ہم کچھ سپائسز ڈالتے ہیں آدھا چاہ کے چمچ میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچ اور اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں سورا کمیش بھی ڈال لیں لیکن ہری مرچیں کافی سپائسی والی ہیں تو اس لیے میں تھوڑی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ایک چاہ کے چمچ نمک یہ آپ خبص بے ضرورت ڈال سکتے ہیں اور آدھا چاہ کے چمچ پسا ہوا زیرہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی میدہ یہاں پہ ایک کپ کے قریب میں نے میدہ لے لیا ہے آپ چاہیں تو گھر کا جو نورمل آٹا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر لیں لیکن یہاں پہ میں میدہ استعمال کر رہی ہوں تو آپ کے اپنی مرضی ہے تو ایک کپ کے قریب میدہ یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے دودھ دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑ کپ کے قریب تقریباً اس میں دودھ استعمال ہوا تھا تو آپ کچھ جتنا جتنی کوانٹرٹی ہے نا اس کے لحاظ سے آپ دودھ ڈالیے گا تو تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے میں ڈالتی جاؤں گی اور ایک سمودھ سا بیٹر جو ہے نا یہ میں تیار کر لوں گی اور تقریباً پانچ منٹر لگتے ہیں یہ بیٹر تیار ہونے میں اور یہ دیکھیں سمودھ سا بیٹر جو ہے ہی ہمارا تیار ہو چکا ہے نہ بہت گاڑا ہے رکھنے اور نہ ہی بہت بطلہ رکھنے ہیں درمیانہ سا رکھنے آپ نے ٹھیک ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے تو یہاں پہ ایک عدد میں نے لے لیا نون سٹیک فرائی پین اور اس میں میں ڈال دوں گی دو چاہ کے چمچ کپنگ آئل اور آئل ڈال کے تو میں پھلا لوں گی جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ یہ میں نے ایک بڑا چمچ لے لیا اور دو چمچ میں ڈال کے تو اس کو پھلا لوں گی چمچ کی مدد سے تو آپ ایک چمچ رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ آپ نے اتنا ڈال کے تو ایک روٹی بنانی ہے تو یہاں پہ نیچے سے سکنے لگ گئی ہے پکنے شروع گئی ہے جب اوپر سے اس طرح سے ہو جائے تو آپ نے کیا کرنے میں آرام سے اس کو پھلٹ دینے اور نیچے آگ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے ہائی نہیں رکھنی ہے درمیانی سے رکھنی ہے پھلٹنے سے پہلے ایک چمچ میں نے آئل ڈال لیے اور اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں پریس کرتی جاؤں گی تاکہ نیچے سے پک جائے تقریباً ایک منٹ تک نیچے سے پکے گا اور اس کے بعد پھلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ مزیدار سا ہمارا پراتھا تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں کلر کتنا پیار آیا ہے اس کو تو اسی طرح سے چمچ کی مدد سے میں اس کو پریس کرتی جاؤں گی تاکہ نیچے سے بھی پک جائے اور آپ نے دیکھا کہ ایک منٹ ایک ایک منٹ جو ہے نا ہم نے دونوں سائٹوں سے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس طرح سے ہمارا مزیدار تھا یہ پراتھا جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا ہے بہت کم ٹائم لگا ہے لیکن یہ بہت ہی بہترین ہے بہت ہیلدی ہے کیونکہ دودھ ہے انڈے ہیں سبزی ہیں جو بچے نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے ان کو بنا کے دے لیں بہت زیادہ جو ہے نا یہ فائدہ ماند ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے بہت ہی مزیدار سا پراتھا تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے میں باقی سارے پراتھے بناتی جاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی ایک اب میدے سے یہاں پہ میرے چار پراتھے بنائیں میں نے تھوڑے سے بڑے سائز کے بنائیں اگر چھوٹے سائز کے بنائیں گے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ریسپیہ پسند آئی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کریے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور اس کے ساتھ جو سبکرائب کے ساتھ جو لگی بیل یعنی کہ گھنٹی اس کو دبا کے تو آل کا نوٹیفکیشن اس پر پریس کریے گا تاکہ تمام ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ